بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ڈیفائن نیوز کے ساتھ میں ہوں ریاض کریم شرافی گوڑ میں قبضہ مافیا بے لگام سروے زمین پر قبضہ عوام سراپا اتجاج مزید ڈیفائن نیوز سے بات کر رہے ہیں محمد حنیف اچھا ابھی کچھ دنوں پہلے قریب آٹھ ایک دو ہزار تئیس کو کہیں دو مہینہ پہلے کچھ لوگ ہماری جو کتی باری کی جو مری زمینیں ہیں نانیال کی طرف سے ان پر کچھ لوگ آئے جنہوں میں سے یہ تین اپنا نام ہماری سرسال کر رہے ہیں یہ ہماری قبضوں نے جو کچھ دھو گئے سبتر سالوں سے وہ زمین ہمارے لوگوں کے پاس ہے وہ کھیتی باری کر رہے ہیں وہاں پر اور قریب یہ چوتی کچھ تیسری ہے کچھ چوتی کشت وہاں پر کھیتی باری کر رہے ہیں اچانک سے یہ آویس کا جانا کچھ عجیب سا لگا ہمیں اور اپنے ساتھ یہ لوگ بیس سے پچیس یا کچھ لوگ کہتے کہ تیس لوگ ساتھ لے کر آئے تھے جبکی بلکش بھی ہمارے پاس ہیں انہوں نے فائرنگ کی جگہ کو قبضہ کرنے کے لئے گئے اچھا پھر لوگ انہوں نے فائرنگ کی آواز سنی لوگ باہر نکلے انہوں نے شوش شرادہ کیا اور وہ فائرنگ کی آواز سننے کے بعد شرافی کو اٹھانے کی پولیس ہاں آئی انہوں نے کیا کیا کہ پولیس جب آئی جو معلومات دیں وہ معلومات کے بعد ہونے ہیں شاید بھوٹی خان اس کا نام ہے اور نکلی بھی اچھی خاصی بھی شاید دوسر کی موبائل آئی ہے اچھا اس کے بعد ایک کو پرفتار کر کے مہتر چلی گئی تھانے کا گول کر کے بھئی اسے دو گاڑیاں ایک لوگو تھی اور ایک کوہرے گاڑی لوگ آئی ہیں اور جو لوگ پہ تقریب ان لوگوں نے ارشت کیا انہوں کو ہتھ کرنیاں تو نہیں لگاڑی بارت پاکی میں ان کو تھانے لے کر جا رہے اور کھاربائی کریں گے اور تھانے لے کر جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ ارشت میں ان لوگوں کو چھوڑ دیا چھوڑنے کے بعد مجھے تو بھی پورا یقین ہے کہ وہ اوریجنال ویپر کے بھوٹیوں نے لوگوں کو واپس کر دیئے لینڈ کے لئے اس کو واپس کرنے کے بعد چلے گئے اب پولیس جو ہے کھاربائی کرنے سے حاصل رہی جو ارشتگردی کا حملہ ہوا اس کو اس نے ارکاڑ دیئے کہ جو ایف آر جو لوگوں کا حق بنت آتا گیا جن لوگوں پر ارشتگر کا حملہ ہوا اس کی کھاربائی کی جائے کسی نے بھی کوئی کھاربائی نہیں کی بحالت مجبوری تو بعد میں پولیس نے دیکھا کہ جن لوگ بہت زیادات آنے پہنچے ہیں انہوں نے کہا بھی کیا ہو رہا ہے وہ لوگ کہاں گئے جن کے خلاف جن کو اپنے پکڑ بایا پولیس نے اپنی جان چڑھانے کے لئے شراط ارکانے کی پولیس نے ایک ایف آر پانہ دوہزار تئیس بولاچ کی اس کے بعد جو دو ویپن تھے ان کے جو ریشتگرد جو پکڑے گئے ان لوگوں پہلے سے بھگا جو کہتے ہیں ان کی داری بھی اب اس بات سے قطر میں ان لوگوں کو انتظار کرتے ہیں کہ پولیس نے پیسے نہیں لی ہے یہ وہ ہی نہیں سکتا کہ پولیس نے پیسے نہیں لی ہو یا پولیس اس میں ملوث نہ ہو اور ان لوگوں کو ایسے ہی جانے تھے اب جو باقی ان لوگوں نے جو بیٹن پر لکھا اور کیا تھا اس کی تین ایف آریں اور کھٹی ہیں ان لوگوں میں سے ایک کا نمبر تیرہ اور چودہ اور پندرہ اسی سلسلہ سے دو اٹھا تئیس کے نمبر اڑائے گئے ان کا چارشیٹ آج تک قوت میں جمال ہی ہوا اور پولیس ضد ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو ہماری اپنی سچھی ایف آر ہے اس کو بھی ختم کیا جائے اور بعد میں جو ان لوگوں نے خود باٹی ہیں ان لوگوں کے خلاف اس کو بھی بما پھرا کے کسی بھی طریقے سے ہمارے ہی لوگوں کو اوپر اس کو کیا جائے بیسے کہ ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے یہ جو آٹھ سے نو اکڑ جو سروے لینڈ ہے اس کو قبضہ کرائے جائے عویس انسار سے اور اسی علاقے میں ایک شخص رہتا ہے اشرف اور حاجی عزیر ایک کا نام ہے یہ لوگ سب لینڈ گریبرز کے آلائکار ہیں یہ سب اس میں انبال ہائیں کسی پہلے بھی انہوں نے چھ سات اکڑ قبضہ کر کے اسی طرح سے باؤنٹری لگائی حالانکہ جو ایک سو پچیس پلو وارٹ کی جو بیجلی کا جاتا ہے اس کے گلگل اینڈ بیچے ہیں جو ہمیں جو کامل بتا ہے کہ اس کے بیچے سے کوئی بزار بھی نہیں سکتا کی جگہ کیونکہ لائف رسک ہے اب انہوں نے وہ بھی پہچر کر کے وہ بیچھنا شروع کر دیا اب ان کی نظر شرافی بھوٹی تیری زمین پر ہے اب کسی بھی طرح سے ان کو زمین چاہیے ان لینڈ گریبرز کو اب یہ لینڈ گریبرز پولیس یہ دونوں کا جو کٹ جوڑ بنا ہو رہا ہے یہ ایک انتہائی قطرناک ہے ہمیں نہیں دکتا کہ ہم لوگ یا کونی شخص کبستم کراچی یا شرافی بھوٹ جیسے علاقے میں اپنے زمین بچانے میں کامیاب ہوگا جنہیں لینڈ گریبرز کے سات پر پولیس کا حال بکا وہ ہر حال میں کامیاب ہوں گے اور ان سے بچانے کے لیے میری سب سے ریکویسٹ ہے عالی مقام سے ریکویسٹ ہے ڈی جی رینجر سے ریکویسٹ ہے ٹی جسٹس آہمان سے ریکویسٹ ہے آئی جی پولیس سے ریکویسٹ ہے اگر پولیس باطلی میں اس میں نیوٹر ہے تو براہ اندربانی اندربانی لوگوں کا حدد کریں جہاں تک وہ کر سکتے ہیں اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم اپری پولیس کو شہابی کو دھانے کی پولیس کو اتنا تو مطمئن کریں کہ بھائی آپ لوگ جھوٹی اپیار کو نہ کٹیں ہم نے خود حیران لے گے کہ ایک اپیار دنوں میں ابھی کٹی ہے جو خود بندار ان کے پاس سی سی جی پر پتے کس بھی ہیں تو پتر خود جاری میں بائٹے کر خود جا رہا ہے جو اپنے مرضی سے جا رہا ہے اس کے باوجودی اپواب جو جھوٹی اپیار پٹمانے میں خاملہ ہو گیا اب اس کے بات یہ جو فارمرز ہیں کیونکسان ہو گئے ان کو اور ان کے دھروا لوگوں کسی بھی طرح سے یہ لوگ پریشان کر کے حراسہ کر کے ان کے اوپر جھوٹی اپیار ہوگی کشک لدی کی کٹ کر ان کو اس کیسے جھوٹے مقدمان میں ملوث کر کے ان کو مجبور کرنا چاہتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہ اپنے حق سے دستوردار ہوئے